مریم نواز مریم نواز نے کہا کہ آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح ثبوت ہے آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے ناگلتیر تھی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کو مکمل آئینی اختیار اور وقار واپس ملا آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریات فارم سنتالیس کا پارٹ ٹو ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کا ردی عمل کہتے ہیں کہ عدلیہ کی تقسیم کا سبب آئین سے انحراف ہے جماعت اسلامی آئین و قوانین میں اس لحاتی سپارشات تیار کر رہی ہیں باغات کے شہر میں سموک کا روک برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمان مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس سے دو سو چالیس سے تجاوز کر گیا زہریلی فضا سے نسلہ زکام خانسی گلے اور سانس کی بیماریاں طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ موسم کے بدلتے رنگ دن اور رات کے سنگ شہر کے موسم میں نمائیہ تبدیلی آگئی صبح اور شام کے وقت میں خنکی میں اضافہ کم سے کم درشہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات کی مطابق آج پارش کا کوئی امکان نہیں موسم بدلتے ہی دنگی کا جن بوتل سے باہر آگیا شہر میں چوبیس گھنٹے میں دنگی مچھر نے تین افراد کو کٹ لیا مہکمہ صحت کے مطابق صوبہ بھر میں اسی کیسز سامنے آئے ایک ہفتے میں آٹھ سو آٹھ تیس اور رمہ سال چار ہزار دو سو ستانوے کیسز ریپورٹ ہوئے مہنگائی کے کاری وار عوام مشکلات سے دو چار سبسیوں اور خلوں کی خریداری نے کیا شملہ مرش تین سو تیس مٹر تین سو دس عروی ایک سو پچاس اور میتھی ایک سو بیس روپے کیلو انار چار سو پچاس سنگور تین سو بیس اور سیپ تین سو روپے کیلو میں فرو مٹر تین کے حصول شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا انڈوں کے دام مسلسل بے لگا قیمت آج پھر ایک روپے بڑھ گئی تین سو پانچ روپے درشن مکرر انڈوں کی پیٹی نو ہزار تیس روپے میں فرو برائلر گوشت دو روپے سستہ پانچ سو ترانو روپے کیلو ہو گیا ٹھوکر نیاز بیک یو سی ایک سو دس مسائل کا گھڑ بن گیا گلیاں ٹوٹ پھوڑ کا شکار گندگی کے ٹھیر بدپو اور تافون سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا گندگی سے ڈینگی وارث اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ سر یہاں پہ کوئی بھی نہیں کام کرنے آتا بس وول لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے نہ فون اٹھانا ہے ہم نے ایم سب ڈیو سی سے رابطہ کیا ہے تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہمیں ان کو روزانہ کال کرتے ہیں صبح فرس ٹائم ان کی کال آ جاتی ہے ہیڈ آفیسے کے آئے ہیں کی نہیں آئے لیکن وہ نہیں آرہے نئی سر دوبارہ کسی نے رابطہ نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ادھر پانی اگر یہ بچے پیئیں گے بزرگ پیئیں گے بڑے پانی پیئیں گے تو صحت کے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس کے حساب سے کوئی بھی بندہ صحت مند آپ کو نظر نہیں آئے گا سٹی ٹرافک پولیس منظم ٹرافک کے حصول کے لیے پرعظم لین لائن اور سٹاپ لائن کی خلاورزی پر ایچ علان کا آخاز مول روڈ جیل روڈ پیروسپو روڈ اور کنال روڈ پر کونز لگا دی گئیں لین لائن ڈسپلن کے لیے دو سو بائی سوارڈنس اور ایڈوکیشن ٹیم بھی تائنات آئیں ایمبولنس کو راستہ دیں کیونکہ پہلا حد زندگی کا مہم ٹرافک پولیس کی شہریوں کے لیے آگاہی ویڈیو چاری ایمبولنس درائیورز کو خیر سروری سائرن اور ہوتر نہ بچانے کی ہدایت سی ٹیو نے کہا کہ افسران اسپتالوں کے باہر پارکنگ انتظامات چیک کریں آئی جی پولیس شہدہ کے اہل خانہ کی ویل فیر کے لیے سرگرم شہید سب انسپیکٹر اسوان محبوب کے اہل خانہ کو گھر دے دیا گیا ترجمان کی مطابق فیملی کو ڈی جی خان میں ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے کا گھر دیا گیا آئی جی کا شہید کی لازوال قربانی کو خراجہ تہنسی میجر محمد اسحاق شہید فلائی آور پر فینشنگ کا کام آخری مراحل میں سٹیٹ لائٹس روڈ کی تنصیب کا عمل جاری سی ای او امران امین نے کہا کہ فلائی آور کی صورت میں سٹیٹ آف تی آرٹ انفرسٹرکچر مہیا کر رہی ہیں فلائی آور کو ٹریفک کے لیے جلد کھول دیں گے کمرشل فیز نا تہندگان کے خلاف ال ڈی اے کی خصوصی مہم مختلف علاقوں میں دو سو چھبیس املاک کو سیل کر دیا وابڈا ٹاؤن، جہور ٹاؤن، جیوبلی ٹاؤن، کنال روڈ اور سبزازار میں آپریشن املاک میں کیفے شاپ، ریسٹرنٹ، الیکٹرانک سٹور اور ورڈ شاپ شامل ہیں کرسافی سٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا کرسافی سٹیڈیم کا دورہ انکلوجر کی اپ گریڈیشن کی پیش رفت کا چائزہ لیا محسن نکوی کی پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت چیئرمن پی سی بی محسن نکوی آئی سی سی بورڈ میٹنگ کے لیے دوبائی چلے گئے سرائے کے مطابق محسن نکوی آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں چیمپینس ٹرافی سے متعلق بریفنگ دیں گے آئی سی سی میٹنگ میں چیمپینس ٹرافی کے حوالے سے معاملات بھی زیرے بحث آئیں گے لوہرنگ میں خوش آمدیت میں ہوں شبیح حسن ہیڈ لائنز آپ کے انچانی خبرنابے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر علیہ مریم نواز کا پنچاب دھیرانی پروگرام شروع وزیر علیہ کی جانب سے نائے جوڑوں کو ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی ہر جوڑے کے بیس مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا ضروری فنیچر، گھیرولے استعمال کے برطن، کپڑے اور روز مرہ استعمال کی اشیاء کا توفہ بھی پیش کیا جائے گا وقاز گوھری ہمارسط موجود ہے جو اکیس پر ہم سے مزید بات کریں گے وقاز گوھری دھیرانی پروگرام زہری طور پر بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیٹیلز کیا ہیں؟ شاجی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے پنجاب دھیرانی پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اس شماعی شادیوں میں نئے جوڑوں کو ایٹی ایم کے ذریعے ایک لاکھ روپے کی سلامی دی جائے گی ہر جوڑے کے بیس مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا ضروری فنیچر، گھریلو استعمال کے برطن، کپڑے اور دیگر روز مرہ اشیاء جو ہیں وہ بطور توفہ نئے جوڑے کو دی جائیں گی اس شماعی شادیوں کے حوالے سے ایک آن لائن لنک جو ہے وہ بھی شیئر کر دیا گیا ہے سی ایم پی ڈاٹ پنجاب ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے پر درخواست سے جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ دیرانی پروگرام کے لیے وان تری وان ٹو ہلپ لائن جو ہے وہ بھی قائم کر دی گئی ہے اس کے درخواست جائے گی جس کے بعد پروگرام میں شفافیت کے لیے خصوصی ٹیم میں گھر جا کر تصدیق کریں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری سہولیات جوروں کو فراہم کی جائیں گی جمہوریت زندہ بات پارلیمان پائندہ بات وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی 26 آئین ترمیم پاس ہونے پر قوم قوم مبارک بات کہتی ہیں کہ آئین ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند کرنے کا واضح پیغام ہے آئین ترمیم سے عدالتی نظام میں مصبت اصلاحات کا باپ کھل گیا ہے ترمیم سے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا عدلیہ کی تقسیم کا سب آئین سے انحراف ہے اور اس حوالے سے آئین ترمیم کے لیے پارلیمٹ میں دو تہائی اکثریت فارم سنتالیس کا پارٹ ٹو ہے لیاقت بلوش نے کہا کہ حکومت نے ریاستی جبر سے دو تہائی اکثریت انجینئر کر لی آپوزیشن جماعتیں پہلے روز ہی آئین ترمیم مسترد کر دیتی تو آئین محفوظ رہتا جماعت اسلامی آئین اور قوم ان کے حوالے سے اصلاحات پر سفارشات تیار کر رہی ہے ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر اس خبر کے بارے میں بتاتے چلیں کہ عدلیہ کی تقسیم کا سبب آئین سے انحراف ہے آئینی ترمیم کے لیے پارلیمٹ میں دو تہائی اکثریت فارم سنتالیس کا پارٹ ٹو ہے اور کذافی سٹیڈیم اگریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں پر پیش شفت کا جائزہ لیا چیئرمن پی سی بی کے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کہا کہ کام کے بہترین میار کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے جبکہ دوسری جانب آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اہم اجلاس کے تیاریاں چیئرمن پی سی بی محسن نقوی شرکت کے لیے دوبائی چلے گئے ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر بتائیں کہ کذافی سٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیٹ پکڑ لی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں پر پیش شفت کا جائزہ لیا چیئرمن پی سی بی کے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کہا کہ کام کے بہترین میار کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے دوسری جانب آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اہم اجلاس کے تیاریاں اور چیئرمن پی سی بی محسن نقوی شرکت کے لیے دوبائی چلے گئے ہیں کذافی سٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیٹ پکڑ لی ہے اور چیئرمن محسن نقوی دوبائی بھی چلے گئے ہیں کذافی سٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیٹ پکڑ لی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ دامیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور چیئرمن پی سی بی کے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کہا کہ کام کے بہترین میار کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے جبکہ دوسری چانیب آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اہم اجلاس کی تیاریاں چیئرمن پی سی بی محسن نکوی شرکت کے لیے دوبائی چلے گئے آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں پر اس خبر کے بارے میں بتاتے چلیں کہ قضافی سٹیڈیم آف گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ چراک بلوش ہمارے سب موجود ہیں جو کہ اس پر ہم سے مزید بات کریں گے جی چراک بلوش جی بکل چیئرمن پی سی بی محسن نکوی جو پجاری تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا اور ساتھ نے ڈی ٹھیک ہے شکریہ چراک بلوش ہمیں جوائن کرنے کا ایوان وزیر اعلیٰ افرادی قوت کی کمی کا شکار چیف منسٹر کے دفتر میں دو اسسٹنڈ کنٹرولرز کی آسامیہ خالی کر لی گئی ہیں اور ایڈیشنل چیف سیکرٹی پنجاب نے بھرتی سے متعلق سے فارش کی پنجاب کی صوبائی کابینہ نے بھرتی کی منظوری دیتی ہے عزیز شیخ ہمارے صرف موجود ہیں جو اکیس پر ہم سے مزید بات کریں گے جی عزیز شیخ ایوان وزیر اعلیٰ میں افرادی قوت کی کمی کے تحضی ہے صوبائی کابینہ کو ایڈیشنل چیف سیکرٹی پنجاب احمد رضا سربر کی جانب سے یہ آگاہ کیا گیا کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں اسسٹنڈ کنٹرولر کی یہ وہ فرقی کی سلسلے میں ضرورت ہے اور اس سے چیف منسٹر کے آفیس میں دو اسسٹنڈ کنٹرولرز کی آسامیوں کے کمی یہ ہوتا ہے امیت کا حاملہ اور چیف منسٹر کے دفتر کے حملے کو وہ غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے پنجاب سیول سرمیس رولز انیس سو توہتر کا مقابلہ کی بھی ہے سکسین اور اس سے اوپر کی تمام اسامیوں کو یہ پنجاب پابلک سرمیس کمیشن کے ذریعے پڑتی جو پر کیا جانا ضروری حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا عزیز